جو یہ میسیو اسالٹ ہوا تشکوز پر آئیڈینٹی پر اور ہماری آٹونامی پر جیسے آپ نے کہا کہ اس نے جو ہمارا مین پلانک ہوا کرتا تھا وہ تو اس ہم سے چین لیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پچھتر سے پہلے جو ایک سٹینڈ تھا دیکھیں پچھتر میں جب اندرہ عبداللہ اکارڈ ہوا اس اکارڈ کا ہی یہ تسلسل تھا اور اس اکارڈ میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈاون ڈا لائن جو آٹونامی اس کو اور مستقم کیا جائے گا نیکی اس کو بلکل سرے سے ہی ختم کیا جائے گا تو اس وہ تو ایک ایک جو اس سے پہلے والا جو ایک آہ آہ نیشنل کانفرنس کا ایک جو راستہ تھا سائنسی بات ہے جب یہ سب سارے راستے محدود کیے گئی تو اس وقت اس اس صورت میں جو راجشواری کا معاملہ ہے رفرینم کی بات ہے وہ بات تو آ جائی ہے وہ بات بھی آ سکتی ہے اور یہ ہوا بھی ہے یہاں دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی تاریخ میں اگر ہوا کی جو جنہوں نے جن لوگوں نے کبھی مین سٹیم کا جو حصہ تھے وہی ان معاملات کی وجہ سے پھر انہوں نے دوسرا روح تیار کیا ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے قائد عمر عبداللہ اور سینئر قائد آفارو عبداللہ کئی برسوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو جمہو کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ مرکزی سرکار سے ختم ہو جائے گا تو آپ ایسی پارٹی سے ہیں جس کے فاؤنڈر شیخ محمد عبداللہ نے مہادرہ اشماری کی تحریک کھیلائی ہے جی جی تو اب اس نئی صورتحال میں نیشنل کانفرنس اپنے آپ کو کہاں پاتی ہے دیکھیں یہ اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ جو نیشنل کانفرنس کی سیاست رہی ہے روز اول سے تو اور جس کا تسلسل ہو رہا اس پر ایک سوالیاں نشان لگا ہے جہاں یک جہتی کی بات ہوتی تھی سکلرزم کی بات ہوتی تھی اور وہ جواز پیدا کرتے تھے جو ملک کے ساتھ رشتوں کا اس پر ایک سوالیاں نشان لگا کہ اس طریقے سے یہ جو جو پانچ اور چھے اگست کا جو کیا گیا جو یہاں کی تشکس پر یہاں کی اوٹناومی پر یہاں کی تیریٹوریل انٹیگریٹی پر جو حملہ کیا گیا اس سے تو اس کی نفیہ ہوتی ہے نا ان ساری قدروں کے لیے جن جس قدروں کے لیے نیشنل کانفرنس جو جو وہ پروجیکٹ کرتی تھی ہے جن پاس وہ عوام کے پاس جاتی جو قدریں لے کر جن قدروں کا وہ عزیز رکھتی تھی جن شرائط پر الہاق ہوا تھا رشتہ قائم ہوا تھا جب ان شرائط کو ہی یک طرفہ طور آہ ختم کیا گیا ان آہ تو ان اس جب شرائط ہی ختم گئے تو اس اس کا ملاب ہے کہ ایک 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 پھر بھی ان رشتوں پر بھی ایک ایک ملاب اب زیر اقابل بحث رہی ہے تو کیا یہ کس طریقہ کے رشتہ رہا کیا جب شرائط جن شرائط پر رشتہ ہو رہا تھا جب شرائط ہی آپ نے ختم کی ایک طرف فتور پر تو کیا وہ رشتہ جو ان شرائط پر ہوا تھا کیا وہ باقی رہا لیکن اس ان تمام باتوں کی جو ان جو سارے یہ معاملے ہیں ان پر بحث ہوگی نا اب سپریم کورٹ میں جو ہندوستان کی جو حکومت ہے جو ملک ہے اس کے اس وقت زیری نظام ہے لیکن جو رشتہ الہاق میں ہوا تھا مجھے لگتا ہے وہ رشتہ نہیں رہا کیونکہ آپ سلیکٹیولی نہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نیجی جو ہم نے مین جو اس اس کا مین کمپونٹ تھا اس آہ اگریمنٹ کا وہ وہ باقی رہے گا لیکن جن شرائط کے تابعہ وہ کمپونٹ مین کمپونٹ تھا وہ شرائط نہیں رہے گی میرا میری اپنی رائے نیجی رائے یہ ہے کہ پہلا ہمارا پہلا یہ مطالبہ ہوگا تاکہ پانچ اگست کے جو فیصلے ہیں سارے منسوکیے جائیں اور آہ چار اگست کی اب آہ ان فیصلوں سے پہلے جو ہماری آہ پوزیشن تھی آئینی پوزیشن تھی وہ بحال کی ہو اور اس کے بعد ہمارا موقف رہا ہے کہ جب تک کہ ترپن سے پہلے والی پوزیشن آہ آہ یہاں قائم نہ ہو بحال نہ ہو تب تک اس معاملے کا حل نہیں ہوگا جو اندرونی معاملے ہیں ان کا حل ہوگا اور اس کے بعد سفری کی بات چیت یا سرخی بات چیت